دیکھا جائے تقریباً پچاس سال پہلے، ساٹھ سال پہلے، سو سال پہلے ہاں ہم زندہ تو نہیں تھے لیکن کتابیں چونکہ ہم نے آپ سے کہا تو محبت ہے کتابوں سے پڑھتے تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اچھا وہ کتابیں موجود ہیں میرے پاس اور ذہن سے نکل گئی کہ وہ میں اپنے ناظرین کو دکھا سنگو لیکن انشاءاللہ میں ایڈٹ میں جب کروں گا تو دکھاؤں گا ہنڈر مسلم سائنٹریز اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو زیادہ نہیں پچاس سال پہلے والے مسلم سائنٹریز سب تھے زیادہ تر ہر فیل میں سیب سائنٹریز نہیں بلکہ تقریباً ہر فیل میں مسلم پہلے ہوئے تھے میں اس میں مجھے کہنا نہیں چاہے لیکن مجھ گوڑا میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو میں نے خوب اچھی تائیں سٹڈی کیا تیسری سدھی ہجری تک یہ پوزشن تھی میں بلکل فول میں نے سوئے سٹڈی تیسری سدھی ہجری تک اگر آپ سو ٹاپ سائنٹسٹ دیکھتے ڈھونٹے تو سو میں آپ کو نائنٹی ایٹ مسلمان ملتے ہیں تیسری سدھی ہجری تک آج اگر آپ ہزار سائنٹسٹ دیکھیں گے ٹاپ کے تو اس میں ایک مسلمان آپ کو نہیں ملتے ہیں ایک مسلمان آپ کو نہیں ملتے ہیں اور بہت سے باتیں لیکن میں مختصر بات کروں گا میں بہت لانگ ڈسکشن کریں گے میں فولی اسٹڈیٹ کیا اس کو اچھی طرح اسی سدھی ہجری تک جتے سانٹیفک سبجیکٹ ہیں اس پر مسلمان آپ میں ڈسکشن ہوتا تھا جس سے ایسٹرونومی ہے کمیسٹری ہے فیزکس ہے اب میں مختصر بتا رہا ہوں کہ ایمان مہدباق علیہ السلام مزد نبوی بیٹھ کر بلکل دھرلے سے ایسٹرونومی اور جیوراپی پڑھا تھا مزد نبوی میں ڈسکشن کریں گے ڈسکشن کریں گے تین سو سال تک دھائی سو سال تک کسی شیطان آگیا شیطان ہمیشہ بیٹا مزد نبوی شکل میں آتا ہے یہ خیال نہیں تو وہاں یہ ہوگا کہ دیرے دیرے لوگوں کی تنڈنسی بدلی اور ان کو آسمانوں پر جانے کے بجائے ان کا سبجیکٹ ہی ہو گیا کس کو جاننا میں بھیجیں یہ ب deed یہ سی zweiane یہ یہ منازرہ اور کلام شروع ہو گئے لوگوں کی جو جو کنسنٹریشن تھا وہ سائنس سے ہٹ کر ادھر و منادرہ اور کلام کی طرف سے آئیے وہی سے اسلام کو پھرنا موجود سائنس اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ سائنس میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف ہوتا ہے جس کو رسول نے کہا اختلاف امتی رحمہ امت کا اختلاف رحمت ہے اس لیے جب اختلاف ہوگا تو دسکشن ہوگا دسکشن ہوگا تو علم آگے بڑھے لیکن جب مذہبی معاملات میں بحث ہوتی ہے تو وہ اس کو سول نہیں کر رہتا اس کو کہتا ہے آپ یہ نہیں کر رہے اس لیے آپ جہانم نہیں اس لیے اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جو یہ مناظرہ پھیلایا تھا شیطان نے وہی مسلمانوں کے زوال کی سب سے اہم کڑی ہے یہ بدنصیبی آج تک ہماری آجالی ہے کوئی اپنے فرقے کو جنتی ثابت نہیں کرتا دوسرے کو جہانم ہی ثابت نہیں ہم جنت میں جائیں اور جائیں دوسرے جہانم میں یہاں سے مسلمانوں کا زوال جو تھا یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے اس لیے ہم کو حالی کور کو نہیں دیکھنا کہ کور بڑا خوبصورت ہے شیطان کی بیٹا آپ ہی بیٹی ہیں شیطان کی جو علامت کا سب قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں کو لڑا دیتا ہے چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ انسانی شکل میں ہو